سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے فیملی روزیسی کے بارے میں فیملی روزیسی جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے روز کا جو پلانٹ ہے جو روز کے پلانٹز ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ فیملی روزیسی کے اندر آتے ہیں لیکن صرف روزز جو ہیں وہ اس فیملی کے اندر نہیں آتے بلکہ بہت سارے جو فروٹس ہم کھاتے ہیں وہ بھی اسی فیملی کے اندر آتے ہیں یعنی کہ ان کے پلانٹس ہیں وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو ناشپاتی جو ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے اگر ہم ایپل کی بات کریں سٹرابری کی بات کریں لوکارڈ کی بات کریں تو یہ سارے کے سارے فروٹ جو ہیں وہ اسی فیملی روزیسی کے اندر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیملی روزیسی جو ہے وہ ایزا فروٹ استعمال ہوتی ہے ایزا ویجیٹیبل بھی استعمال ہوتی ہے اور ایزا اورنمنٹل پلانٹ بھی استعمال ہوتی ہے یعنی کہ گارڈنز میں بھی اس کے پلانٹس لگائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی میڈیسنل ویلیو کیا ہے کہ یہ جو روز پلانٹ ہے اس سے روز ووٹر بنایا جاتا ہے جو کہ میڈیسنز کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اب اگر ہم اس فیملی کے اندر جو اس کے پلانٹس ہیں ان کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی ہیبیٹ کی بات کر لیتے ہیں ہیبیٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو پلانٹس اس کے اندر آتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ دکھنے میں جو ہے کس طرح کے نظر آتے ہیں تو زیادہ تر یہ پلانٹز ہیں یہ ہرپز اور شرپز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں ہرپز کیا ہیں جس طرح سے بالکل منٹ ہوتا ہے پودینہ ہوتا ہے تو پودینہ کیا ہے ایک ہرپ ہے اگر ہم اس سے تھوڑے سے بڑے کی بات کریں تو جو جھاڑیاں ہیں جھاڑی نمہ جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ شرپ ہیں یعنی کہ اگر آپ روز پلانٹ کی بات کریں تو روز پلانٹ جو ہے اس کے ہائٹ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی اور بہت چھوٹا سا بھی نہیں ہوتا تو روز پلانٹ کیا ہے روز پلانٹ ایک شرپ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اندر اس کی سٹیم کی بات کریں کہ اس کی سٹیم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس کی سٹیم جو ہے وہ ہربیشیس ہوتی ہے ہربیشیس سٹیم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نرم سی ہوتی ہے اور گرین کلر کی ہوتی ہے جس طرح سے ہرپز ہوتی ہیں اب اگر ہم اس کے اندر موجود اس کی روٹ کی بات کریں تو روٹ کے لیے ہم اپنے سامنے جو ہے وہ ایک پلانٹ لے لیتے ہیں روس فیملی کا اس طرح سے اگر ہم پلانٹ کی ڈائیگرام دیکھیں اور اس کی روٹ کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو اس کی روٹ نظر آ رہی ہے یہ اس کی روٹ کہتے ہیں یہ اس کی ٹیپ روٹ ہے ٹیپ روٹ جو ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ اس کی ٹیپ روٹ ہے جو کہ روزیسی فیملی کے اندر ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مین روٹ ہے یہ بالکل کنٹینیوز ہے اور اس کی سائٹ سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے باقی جو سمال روٹس ہیں وہ اس میں سے باہر آ رہی ہیں اس قسم کی جو روٹ ہوتی ہے اسے بولا جاتا ہے ٹیپ روٹ اب اگر ہم اس کے پلانٹ کے اندر اس کے لیف کی بات کریں تو اس کا جو لیف ہے وہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس طرح سے جو اس کا سٹرکچر ہے لیف کا وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے اور اس قسم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ لیف ہیں کمپاؤنڈ لیف کون سے ہیں یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیف اس طرح سے یہ کمپاؤنڈ لیف ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ اس کی ایک وین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور وین کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ اس کے مارجنز دیکھیں تو اس کے مارجنز جو ہیں وہ بالکل نوکیلے سے ہوتے ہیں یہاں پہ ایسے آپ کو لگے گا کہ یہ ہیری سے سٹرکچر جو ہے یہ موجود ہے اس کے جو لیف ہے اس کے اوپر جو ہیں یہ کونے سے نوکیلے جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے سپائنز موجود ہیں اور جو اس کی سٹیم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے سے جو ہارس سے نوکیلے سے سپائنز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو فیل کرنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اوپر سپائنز موجود ہیں یہ تو ہے کہ اس کے جو لیف ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہے اب اگر ہم اس کے فلاور کی بات کریں تو فلاور جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں جو گروپ آف فلاور ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ اس کی انفلوریسنس ہے اب انفلوریسنس کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ اس کے فلاور کی بات کریں تو اس کے فلاور جو ہیں وہ دو طرح سے موجود ہوتے ہیں اگر روز پلانٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہے یہ ایک سنگل فلاور جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کچھ کچھ پلانٹس کے اندر وہ جو ایک سنگل فلاور ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سولیٹری فلاور ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ روز کے پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں بنچ اور فلاور جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ ایک گروپ سا اگھٹا جو ہے وہ پانچ چھے فلاور جو ہیں وہ اگھٹے لگے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فلاور ہیں یہ گروپ کی صورت میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے یہی جو فلاور ہے اس کے اندر اس کے کیلیکٹرسٹک دیکھیں تو جو اس کا فلاور ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے فلاور جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں فلاور کو ریگولر کہا جاتا ہے ریگولر فلاور جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نارمل ایک فلاور ہوتا ہے اس کے اندر اس کی چار چیزیں ہوتی ہیں سیپلز پیٹلز سٹیمنز اور کارپلز یہاں پہ یہ جو اس کا پاٹ دکھایا ہے یہ اس کی سیپلز ہیں یہ اس کی پیٹلز ہیں یہ جو اس کا پاٹ ہے یہ اس کی کارپل ہے اور یہ جو سٹرکچر جا رہا ہے یہ اس کے سٹیمنز ہیں اب یہ جو چار چیزیں جس فلاور کے اندر موجود ہوتی ہیں چاروں کمپلیٹ ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ فلاور ہے اور ریگولر فلاور ہے جس طرح سے روز فیملی کے اندر ہوتا ہے اب اگر اس کے ہم فلاور کی بات کریں تو اس کا جو فلاور ہوتا ہے وہ یا تو پینٹامیرس ہوتا ہے پینٹامیرس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس کی پیٹلز ہوتی ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں یا تو وہ ٹیٹرامیرس ہوتا ہے ٹیٹرامیرس کیسا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھیں تو یہ جو اس کی پیٹلز ہوں گی یہاں باہر اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ کتنی ہیں 1,2,3,4,5 اس کا مطلب ہے کہ یہ پینٹامیرس ہے اسی طرح اگر یہ صرف چار ہوں تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ٹیٹرامیرس ہیں اس کے علاوہ اس کا فلاور جو ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے وہ اپیگائنس بھی ہوتا ہے پیریگائنس بھی ہوتا ہے اور وہ ہائپوگائنس بھی ہوتا ہے یہ جو لاسٹ ہے یہ کیا ہے یہ ہائپوگائنس ہے اب اگر ہم ان کو دیکھیں کہ یہ اپیگائنس پیریگائنس اور ہائپوگائنس جو ہے وہ اس کا نیم کس بیس پہ دیا ہے تو جو اس کی اووری کی پوزیشن ہے اس کی بیس پہ اس کا مختلف نیم ہوتا ہے پہلے اگر جو ہیں وہ ہم اپیگائنس کی بات کریں تو اپیگائنس کی طرح کا جو فلاور ہے یہ زیادہ تر ایپل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی اووری جو ہے یہ جو اس کا پارٹ ہے اسے کہتے ہیں یہ اس کی اوری ہے اور اوری جو ہے وہ انفیریر ہے یعنی کہ نیچے ہے اور جو باقی تین حصے ہیں جو باقی تین پارٹس ہوتے ہیں فلاور کے وہ اس کے اوپر ہیں اس قسم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے جس میں اوری جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے اس فلاور کو ہم کہتے ہیں یہ اپی گائنس ہے اس کے علاوہ پیری گائنس کی اگر آپ بات کریں تو پیری گائنس کس میں ہوتی ہے جو روز پلانٹ ہے اس کے اندر پیری گائنس فلاور ہوتا ہے پیری گائنس کسے کہتے ہیں جس میں آوری جو ہوتی ہے وہ ہاف انفیریر ہوتی ہے ہاف انفیریر کا کیا مطلب ہے کہ آوری ہے تو نیچے لیکن اس کے اندر دیکھیں تو پوری جو ہے وہ آوری نیچے ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہاف آوری جو ہے وہ نیچے اور ہاف آوری جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے یعنی کہ یہاں سے جو ہے وہ باقی پارٹس شروع ہو جاتے ہیں اور آدھی آوری جو ہے وہ ان کے اوپر ہے اس طرح کے جو ہاف اووری جو ہے وہ انفیریئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ پیری گائنس فلار ہے اور اگر ہم ہائپو گائنس کی بات کریں تو ہائپو گائنس میں جو ہے اووری جو ہے وہ سپیریئر ہوتی ہے یعنی کہ اووری جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور باقی جو تین پارٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں وہ نیچے ہیں اس قسم کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے جس میں اووری سپیریئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ہائپو گائنس ہے اور جو سٹرابری کا پلانٹ ہے اگر ہم اس کے فلاور کی بات کریں تو اس کے اندر ہائپو گائنس فلاور ہوتا ہے اور ایپل روز اور سٹرابری تینوں جو ہیں یہ کس فیملی کے اندر آتے ہیں یہ فیملی روزیسی کے اندر آتے ہیں اس کا مطلب ہے جو فیملی روزیسی ہے اس کے فلاور جو ہیں وہ سب سے زیادہ ورسٹائل ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ان کے اندر دیورسٹی پائی جاتی ہے زیادہ مختلف ہیں اب اگر ہم اس کے فلاور میں جو سب سے پہلا اس کا جو رنگ ہے اس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہیں وہ اس کی سیپلز آتی ہیں سیپلز جو ہیں انہیں کمبائن کہا جاتا ہے کیلیکس کیلیکس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر کیلیکس جو ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہیں یعنی کہ جب وہ کلی ہوتی ہے تو کلیب کے باہر آپ نے گرین کلر کی سٹرکچر جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی اور وہ جو گرین کلر کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا کیلیکس ہوتا ہے اور کیلیکس کی اگر ہم نمبر کی بات کریں تو یہ 5 ان نمبر ہوتا ہے یعنی کہ 5 کیلیکس ہوتی ہیں اور یہ یونائٹیڈ ہوتی ہیں اور یہ یونائٹیڈ کس سے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بیس پہ اس کا ایک سوالن پوشن ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ریسیپٹیکل اس کے ساتھ یہ سیپلز جو ہیں یہ جوڑی ہوتی ہیں اور یہ جو جوڑا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے جو ترمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈنیٹ اور اس کا مطلب ہے کہ جس کی سیپلز ہیں وہ کیا ہیں ایڈنیٹ ہیں ایڈنیٹ ٹو ریسیپٹیکل یعنی کہ اس ریسیپٹیکل کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اب اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کے کرولا کی بات کر لیتے ہیں کرولا کیا ہے کرولا جو ہے وہ اس کی پیٹلز کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو گرین کلر کے اندر آپ کو پارٹ نظر آتا ہے اس کا کلر فل سی پیٹلز جو ہوتی ہیں اسے کہا جاتا ہے یہ اس کا کرولا ہے اور کرولا جو ہیں وہ کیسا ہوتا ہے کرولا کا جو نمبر ہے وہ بھی فائف ہوتا ہے یا ملٹیپل او فائف ہوتا ہے ملٹیپل او فائف کا کیا مطلب ہے یعنی کہ پانچ ہوں گی یا پھر ٹین ہوں گی یا ففتین ہوں گی اس طرح سے ہوں گی اس کی کرولا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک اس کا سپیسفک فیچر جو ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں تو روز پلانٹ جو ہے یہ ابھی پورا بناوا نہیں ہے اس کا فلار پوری طرح سے اوپن نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس کی یہ جو کرولا ہیں یعنی کہ جو اس کی پیٹلز ہیں وہ آپ اس میں اوور لیپ ہوئی ہیں یہ جو اوور لیپنگ ہوتی ہے اس کے کرولا کی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ایمبریکیٹ ہے یعنی کہ جو اس کی اوور لیپنگ ہوتی ہے اس کے لیے جو ترمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمبریکیٹ اب ایمبریکیٹ کے علاوہ یعنی کہ اس کے کرولا اور پیٹلز کی اگر ہم بات کریں اور سیپلز کی بات کریں تو گرین کلر کی اس کی سیپلز کے نیچے آپ دیکھیں یہاں پہ اس اگر ڈائیگرام میں دیکھیں تو ایک اور جو پارٹ ہے گرین سا وہ آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے یہ جو ایک اور ایکسٹرا پارٹ ہے اسے کہتے ہیں یہ اس کا اپی کیلکس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سیپلز ہیں یعنی کہ کیلکس ہے اور اس کے نیچے یہ ایک اپی کیلکس بنا ہوا ہے یہ اپیکیلکس کیا ہے بیسیکلی یہ ایک ایڈیشنل پارٹ ہوتا ہے جو کہ روز پلانٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے فلار کے سیپلز پیٹلز کے علاوہ اس کے انڈریشم کی بات کریں یعنی کہ اس کے اندر موجود اس کے سٹیمنز کی بات کریں تو اس کے جو سٹیمنز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ روز پلانٹ اگر آپ اس کی پیٹلز کو ہٹائیں تو اندر سے دھیر سارے وہ یلو یلو سے پارٹ آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے اگر ڈائیگرام دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں یہ سکیچ بنایا ہوا ہے یعنی کہ پیٹلز جو ہیں وہ ریموف کی ہوئی ہیں یہ گرین والی جو ہیں یہ اس کی سیپلز ہیں اور یہ جو پینک کلر کا ہے یہ اس کی پیٹلز کو شو کر رہے ہیں اور پیٹلز کے اندر آپ دیکھیں تو اس قسم کا ییلو جو ہے یہ سٹرکچر نظر آتا ہے یہ کیا ہے یہ اس کی سٹیمنز ہیں اور سٹیمنز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں نمبر میں اور زیادہ نمبر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ نومیریس ان نمبر ہیں اب اگر ہم اس کے اندر موجود اس کے گائنیشیم کی بات کریں یعنی کہ اس کے کارپل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اسی ڈائیگرام میں اس کی کارپلز بھی نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی کارپلز جو ہیں وہ موجود ہیں اب یہ جو کارپلز یہاں پہ ڈائیگرام بنی بھی ہے اس میں تو کارپلز جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن کچھ پلانٹ جو ہیں روز فیملی کے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ سیب جو ہے اگر اس کی بات کریں تو اس کا اگر ہم سٹرکچر نکالیں گے تو اس کے اندر صرف اس طرح کا ایک ہی سٹرکچر ہوگا یعنی کہ اس کے اندر صرف ایک ہی کارپل ہوگی لیکن کچھ پلانٹ جو ہیں جیسے روز پلانٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ دھیر ساری کارپلز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اب یہ جو یا ایک ہوتی ہے یا دھیر ساری ہوتی ہے یہ پلانٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ پلانٹس میں ایک ہے اور کچھ پلانٹس میں زیادہ ہے اور ایک یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پلیسنٹیشن جو ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے پلیسنٹیشن کیا ہوتی ہے اس کا جگہ ہم پارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو اس کے پارٹ نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کا کیا ہے یہ اوپر والا اس کا سٹیگما ہے جو کہ راؤنڈیڈ ہوتا ہے نیچے اس کا سٹریٹ سٹائل ہے اور بیس پہ اس کی اووری ہوتی ہے اب یہ جو اس کی اووری ہوتی ہے اس کے اندر سرکلر سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اوویول یہ جو اوویول ہیں یہ اس اووری کے اندر کس طرح سے ارینج ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پلیسنٹیشن اور اس کی پلیسنٹیشن ایکزائل ہوتی ہے ایکزائل کب ہوتی ہے جب اس کے اندر ایک سے زیادہ کارپلز ہوں تو اس کی پلیسنٹیشن ایکزائل ہوگی یعنی کہ اس طرح سے ہوگی اور اس کے اندر یہاں پہ یہ سیپٹم ہوگی یعنی کہ ایک سیپریشن ہوگی لیکن اگر اس کے اندر صرف ایک ہی کارپل ہو یہاں پہ تو تب اس کی پلیسنٹیشن ہوتی ہے بیسل بیسل پلیسنٹیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے اس قسم کی جو پلیسنٹیشن ہوگی وہ بیسل پلیسنٹیشن ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی کارپل ہوگی یہاں پہ اور جو اس کا ایک ہی اویول ہوگا وہ یہاں پہ موجود ہوگا یہ جو پریسنٹیشن ہے ایکزائل اور بیسل پریسنٹیشن یہ دو مختلف قسم کی ہیں اور یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کون سا پلانٹ ہے اور اس کے اندر کتنی کارپلز ہیں یہ تو تھا فیملی روزیسی کے بارے میں کہ ان کے اندر اس کا فلار کس طرح کا ہے اور باقی اس کے اندر کیاریکٹریسٹکس وہ کس طرح سے ہیں جو کہ آج ہم نے سٹاڈی کیے ہیں